اسلام علیکم ناظرین میں ہوں حافظ محمد حمزہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ایچ ایم نیوز ناظرین آج تیرہ دسمبر ہے یعنی کہ پی ڈی ایم کا لاہور میں جلسہ ناظرین اس جلسے کو لے کر پی ڈی ایم نے بہت زیادہ امیدیں مابستہ کر رکھی ہیں پی ڈی ایم کا جو اجلاس آٹھ دسمبر کو اسلام آباد میں ہوا اس میں یہی ڈیسائیڈ کیا گیا تھا کہ جو تیرہ دسمبر کا جلسہ ہے وہ منارے پاکستان میں ہر حال میں ہوگا حالانکہ حکومت نے وہاں پر پانی بھی چھوڑا حکومت نے کافی رکافٹے بھی کھڑی گی لیکن کل ہم نے دیکھا کہ نون لی کے جتنے بھی کارکن تھے انہوں نے تمام رکافٹے توڑ کر وہ منارے پاکستان پر پہنچ گئے اور آنا سناولہ نے کل جو پریس کانفرنس کی انہوں نے یہی کہا کہ ہمارے جتنے کارکن ہیں انہوں نے منارے پاکستان کے گرونڈ پر قبضہ کر لیا ہے اور ہم اب سٹیج بنانے کی تیاری کر رہے ہیں جبکہ ناظرین دوسری طرف پنجاب حکومت کا یہ کہنا ہے کہ کالادم تحریک طالبان پاکستان وہ اس جلسے کے اوپر حملہ کر سکتی ہے یعنی کہ کوئی ناہوشگوار واقعہ پیش آ سکتا ہے اور پنجاب حکومت نے یہی کہا کہ اگر کوئی ایسا واقعہ پیش آیا تو اس کی ذمہ دار پی ڈی ایم حد ہوگی دوسری طرف ناظرین بلاول بٹو نے یہ کہا ہے کہ ہم کل کا جلسہ دیکھ کر ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ آیا ہمیں حکومت سے استیفہ دینے چاہیے یا نہیں یعنی کہ سندھ حکومت سے تو ناظرین یہ تو صورتحال آج واضح ہوگی کہ پی ڈی ایم کا جلسہ جو ہے وہ کتنا کمیاب ہوتا ہے مولانا فضل احمان جو کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ کے سربراہ ہیں انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو ہمارا جلسہ ہوگا یہ حکومت کے تابوت میں آخری کیل ثابت ہوگا یعنی کہ اس جلسے کے بعد ہم حکومت کی جنہیں اتنی کھوکلی کر دیں گے کہ اس کے بعد جب ہم لانگ مارچ کریں گے تو ہمارا لانگ مارچ آدھے رستے میں ہی ہوگا کہ حکومت جو ہے وہ استیفہ دے دے گی جبکہ دوسری طرف ناظرین الیکشن کمیشن آف پاکستان نے قبل از وقت انتہابات کی تیاریاں کر دی ہیں یعنی کہ سینٹ کے انتہابات کی سینٹ کے انتہابات ناظرین مارچ کے مہینے میں ہونے ہیں لیکشن کمیشن کو گرین سگنل دے دیا گیا ہے کہ آپ تیاریاں کر لیں ہو سکتا ہے کہ سینٹ کے جو انتہابات ہیں وہ جنوری یا فیبراری کے مہینے میں منقد کیے جائیں آج کا جلسہ نہایت اہمیت کا حامل ہوگا کہا یہ جا رہا ہے کہ جو قیادت جتنے بھی ہے وہ مل کر پنڈال میں آئے گی یعنی کہ بلاول بٹو زرداری مولانا فضل احمان اور مریم نواز صاحبہ یہ تینوں ایک کٹھے آئیں گے جو ہے وہ منارے پاکستان کے گراؤن میں اور اس جلسے میں میاں نواز شریف صاحب جو ہے وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں گے ممکن ہے کہ آصف زرداری صاحب بھی جو ہے وہ بھی ویڈیو لنک کے ذریعے خطاب کریں اور کہا یہ جا رہا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب آج کے جلسے میں جس طرح انہوں نے پہلے بھی بڑے بڑے ناموں کا ذکر کیا اسٹیبلشمنٹ کے ناموں کا ذکر کیا کہ وہ جو ہے وہ پاکستان کی سیاست میں انواز ہیں آج وہ چند مزید ناموں کا جو ہے وہ ذکر کریں گے تو یہ بھی ہم دیکھیں گے شام کو کہ کیا ہوتا ہے جس وقت مولانا صاحب سپیچ کریں گے وہ اندہ کل آئے عمل بھی آج ہی دیں گے کہ لانگ مارچ جو ہے وہ کب کریں گے کب ڈیسائٹ ہوگا اور لانگ مارچ کے بعد وہ اسلام آباد میں درنا دیں گے یا نہیں تو انشاءاللہ جو بھی اپ ڈیٹ آئے گی ہم آپ کو وہ مہیا کریں گے بہت شکریہ